بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کروں گا کہ یہ جو لفظ تحریک ہے یہ کتنا امپارٹنٹ ہے اگر فرز گیا تو سب سے پہلے تحریک کو ہم سمجھنے کے لئے ہم اپنے اس کنٹیکسٹ میں تو اپلائی اس کو کریں گے ہی لیکن ہم انڈیویجوال کے طور پر جب اس کو اپلائی کرتے ہیں تو ہم کیا کیا اپنے اندر چینجز لاسکتے ہیں اور ہمیں کیا کیا اس سے حاصل ہو سکتا ہے تو یہ قابل گھور بات ہے کہ تحریک چلی کیسے چلی جب مسلمانوں کو شعور بھی نہیں تھا تو وہ اکٹھے ہندو کے ساتھ رہ رہتے جب مسلمانوں نے یہ چیز ابزارف کی کہ ہندوستان کے جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ فیر نہیں ہیں اور وہ حالات ان کے لئے سازگار نہیں ہیں فیوچر میں چل کے وہ اس کنڈیشن میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور یہ جو ان کا طرز عمل ہے ہندووں کا مسلمانوں کے ساتھ یہ خطرناک ہو سکتا ہے لہٰذا ان کو ان حالات سے نکلنا چاہیے اور ایسے حالات پیدا کرنا چاہیے جن سے وہ اپنی آنے والے وقت میں اور ان کی نسلیں آنے والے وقت میں آسانی سے زندگی گزار سکیں اور اس طریقے سے گزار سکیں جس طریقے سے ان کی جو نظریہ ان کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک کر سکتے ہیں تو جب یہ سوچ آئی تو ان کے اندر ایک مومنٹ پیدا ہوئی تو جس حالت میں وہ تھے سٹیگنیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ساکت تھے سکون میں تھے تو اس سکون کو انہوں نے چھوڑا اور اپنے کوشش کی فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے تو ان کے اندر ایک جو سوچ پیدا ہوئی اس سے جو ایک ہی سوچ کے لوگ تھے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے ایک مومنٹ شروع کر دی تحریک شروع کر دی حرکت شروع کر دی تاکہ وہ اپنی منزل کی طرف موو کرتے ہوئے اس کو اچیو کر سکیں تو یہ تو تھا اس وقت تحریک کا ایک آغاز اس وقت کے بھی کچھ مسلمان تھے جنہوں نے اس کو نگیٹ کیا اس کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے ہندوستان میں ہندووں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تو آج حالات آپ کے سامنے ہیں سارے تو ہم بھی ایک ایز انڈیویجول ہم جس حالت میں ہوتے ہیں اگر ہم اس سے خوش ہیں تو ہم کبھی اپنی منزل اچیو نہیں کر سکتے جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ جو ہماری زندگی کا وقت گزر رہا ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں ہمیں اپنے اس کوشش اپنی اس حالت کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے تو یہ جب بندے کی سوچ آتی ہے تو وہ اپنی پرسنیلٹی کو میں نکارتا ہے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو یہ ایک انڈیویجول کے سامنے بھی ایک جب اس کے نظریہ آتا ہے کہ میں اپنی پھلاں منزل اچیو کرنا چاہتا ہوں تو ہم اس کو تحریک کہہ سکتے ہیں تو ہر ایک میں تحریک پیدا ہونی چاہیے تو جو میرے سٹوڈنٹس ہیں ہماری جو فورم ہے وہ ہی کامیابی کا نام پہ بنا ہے تو آپ اگر آج میری یہ بات سن رہے ہیں تو آپ اپنے اندر تحریک پیدا کریں اپنی منزل سیٹ کریں اور منزل کو اچیو کرنے کے لیے اپنے طرز عمل کس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنی منزل اچیو کریں تو یہ آپ نے اپنے ایک روڈ میپ بنانا ہے تو تحریک پاکستان پاکستان کے لیے جو تحریک چلی اور قیام آیا پاکستان کا یعنی کہ اس کوشش کی نتیجے میں پاکستان بنا تو اس کے لیے بہت سارے ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تو اگر ہم تحریک پاکستان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کا ذکر کرنا لازمی ہے ہم ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ بھی کرتے جائیں گے اور آج ہم کچھ ہستیوں کا کچھ اسلاف کا ذکر کریں گے ان میں سب سے پہلے میں نے جو مناسب سمجھا جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ تصویر پہلے تو یہ تصویر اس سپوت کی ہے جس کا نام ہے حجاج بن یوسف جس کا بتیجہ محمد بن قاسم تھا جس کو حجاج بن یوسف نے بھیجا سندھ میں ان مسلمانوں کی دادرسی کے لیے تو یہ وہ شخصیت ہیں جہاں سے ہمارے اسلام سندھ میں آیا اور جہاں سے ہماری ایک بنیاد بنتی ہے یا جڑیں شروع ہوتی ہیں جس سے ہم تنہ حاصل کیا ہم نے پاکستان کی شکل میں تو یہ ان کے وقت کا رائجل سکہ ہے رائجل وقت جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں سکہ جاری کیا ہوا تھا تو محمد بن قاسم ان کے بتیجے تھے محمد بن قاسم کو پہچانے بھی غیر ان کی زندگی کے متعلق جانے بھی غیر ہم اگر اپنے ٹاپک اس کو آگے لے کے چلیں تو یہ زیادتی ہوگی لہٰذا ہمیں محمد بن قاسم سے ہی شروع کرنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ محمد بن قاسم پیدا ہوئے یہ 695 اینوڈیوائن میں ای ڈی ہوتا ہے اینوڈیوائن یعنی کہ آفٹر جو ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی پدائش کے بعد کا جو وقت ہے اس کو اینوڈیوائن کہتے ہیں جو پہلے کا وقت ہوتا ہے اس کو بی سی کہتے ہیں بی فور کرسٹین واز این امیہ جنرل تو دو خاندان تھے بن واباس اور بنو امیہ تو بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے ہی وز بارن ان دا سیٹی آف طائف یہ طائف میں پیدا ہوئے اور طائف کہاں پہ ہے یہ مکہ کے ایک شہروں میں سے ایک شہر ہے فادر واز قاسم بن یوسف اور ان کے والد کا نام قاسم بن یوسف تھا پاسٹ ایوے وین محمد بن قاسم واز ینگ تو جبان ہی تھے بیس سال کی عمر میں ان کی وفا دوئی جب محمد بن قاسم سندھ میں آتے ہیں تو انہوں نے جب اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے ایک مسجد بنائی تو یہ تاریخی مسجد آج بھی ہے اور اس تاریخی مسجد کی آپ زیارت کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے یہ ہمارے لئے بڑی ایک دل کو سکون دینے والی کہ ہمارے جو بڑے پہلے لیڈر تھے ان کی اگر کوئی یادوں میں سے ہمیں کوئی ایک یاد مل جائے تو ہمارے لئے بڑی اہم چیز ہوتی ہے تو یہ ان کی قیم قیدہ مسجد ہے اچھا محمد بن قاسم فادر کا نام آپ نے جان لیا طائف میں پیدا ہوئے اس کے علاوہ انہوں نے حجاج بن یوسف کیونکہ ان کے والد کی جلدی ڈیت ہو گئی تو انہوں نے اپنے چچا حجاج بن یوسف کے ساتھ رہ کے ہی ان کی پرورش ہوئی سات سو گیارہ میں ہی صاحب جنرل قائطبہ اور بکیم کمانڈر آف لیڈنگ یونٹ آف آرمی تو یہ ایک کمانڈر بن گئے امیہ جنرل ہیں عراق ان کا گورنرشپ جو تھی حجاج بن یوسف تھے وہ عراق کے گورنر تھے اس وقت اور انہوں نے اپنی جس بیٹی کی شادی ہے محمد بن قاسم کے ساتھ کی تھی اس کا نام زبایدہ تھا فاؤنڈیشن آف اسلامی رول ان سب کانٹین ایڈ یعنی کہ اسلام کی بنیاد ڈالنے والے سندھ میں اور سب کانٹ بری سغیر میں محمد بن قاسم ہے سندھ میں انہوں نے کب اٹیک کیا اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں دا امیہ کالیفیٹ آرڈر محمد بن تو کچھ وجوہات بھی ہے آگے چل کے ان کا بھی ذکر کریں گے محمد بن قاسم انٹرڈ دیبل ان سیون ٹویلڈ ایڈی سات سو بارہ اس وی میں وہ سندھ میں داخل ہوتے ہیں ہی لیڈ سکس تھاؤزنڈ سیرین کیویلری اینڈ ایٹ دا بورڈرز آف سندھ تو چھ ہزار اپنے سپائیوں کے ساتھ اور ساتھ کیویلری لیے ہوئے منجینکوں سے جنہوں نے اٹیک کیا تھا اور تیر انداز تھے ان کے ساتھ جن کے ساتھ یہ مہم جوئی کے لیے آئے تھے اس سے پہلے دو تین لیڈرز آئے تھے جنرلز آئے تھے جن کو ڈیفیٹ ہوئی تھی رجی داہر کیا تو محمد بن قاسم فارسٹ کیپچرڈ دیبل انہوں نے پہلے دیبل کو فتح کیا فرم ویر دا عرب آرمی مارچ الانگ دا انڈرس پھر یہ دریائے سندھ کے ساتھ چلتے آئے تو یہ پرانا نقشہ ہے اس وقت کا اور سندھ یہاں پہ موجود ہے اور یہ خلافت کا ایک ایریا عراق کا نزدیک تو یہ راجہ داہر ہے آپ نے پہلے اس کے تصویر ہم شکر کہ نہیں دیکھی ہوگی تو یہ راجہ داہر ہیں جن کو اور ہندو راجہ تھے یہ اور آخری ہندو راجہ تھے جن کو محمد بن قاسم نے شکیست فاش دے کر یہاں پہ اسلام کا پرچم لے رہایا اور یہ بھی وجہ ہے کہ آج بھی ہندو مسلمانوں کے ساتھ اتفاق کے ساتھ کیوں نہیں رہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان کسی بھی وقت ان کی شمشیر اس میں جوش آ سکتا ہے اور یہ تہس نیس کر کے اپنے اپنے اسلاف ان کی جو طرز عمل ہے اسی طریقے سے لے کے ہندووں کو دوبارہ جو ہے تیس نیس کر سکتے ہیں تو اسی ڈر سے جو ہے آج بھی ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے کیوں اٹیک کیا تھا کیوں راجہ داہر کے ساتھ مہم جوئی کی ضرورت پیش آئی وہ کیا وجوہات تھی اور جس کی وجہ سے عجاج بن یوسف نے ایک عورت کی دادرسی کے لیے اپنی اتنی فوج کو سندھ کی طرف بیجا تھا یہ مسلمانوں کا ایک شیوہ ہے کہ مسلمان ایک دیوار کی ماند ہے ہر اینٹ اس دیوار کا اہم حصہ ہے اور ایک جسم کی ماند ہے کہیں پہ بھی تکلیف ہو تو پورا جسم درد میں ہوتا ہے تو آج بھی مسلمانوں کو اگر کہیں پہ تکلیف ہو تو تمام مسلمانوں کو تکلیف ہو تو ہی ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں دورنگ دوز ٹائمز سم مسلم ٹریڈرز لیونگ ان سائلون ڈائیڈ اینڈ درولر آف سائلون سینڈ دیار ویڈوز اینڈ آرفن بیک ٹو بغداد تو ان کی جو بیوائیں تھی اور ان کے بچے تھے جو سائلون میں رہتے تھے ان کے مسلمانوں کے جو تاجر لوگ تھے ان تاجروں کی جب قتل عام کیا گیا ان کو مار دیا گیا تو ان کی بیوائیں اور بچے واپس بغداد چلے گئے جرنی بائی سی انہوں نے کیا تھا فرحجاج بن یوسف یہ جو آیتی مہم جوئی ہوئی تھی تو یہ بھی جرنی انہوں نے کیا تھا سی کے ذریعے کشنیوں کے ذریعے پائیرٹس گلوٹڈ اٹ اور یہاں پہ جو بات ہے کہ حجاج بن یوسف کا جو سلسلہ تھا وہ تجارت کا تھا اور جو تاجر آتے تھے وہ سمندری راستے سے آتے تھے اور آٹھ جو کاروان ایک گزرا تھا دیبل سے تو راجت دہر کے جو حکومت میں آتے تھے لٹیروں نے یہاں پہ ان کو لوٹا اور جب ایک رولر کو پتا ہو کہ یہ چیز ہو رہی ہیں اور وہ کچھ نہ کرے تو اس کا حصہ ہوتا ہے حجاج demanded دہر ریٹرم مسلم ایسی اور یہ راجت دہر سے مطالبہ کیا گیا جو انہوں نے گرفتار کی ہیں جو شہید ہو گیا تو وہ شہید ہو گیا جو گرفتار تھے ان میں سے عورتیں اور بچے ان کو واپس کیا جائے اور سمان بھی واپس کیا جائے اور جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے ان کو سزا بھی دی جائے دہر نے کیا کہ ان کزاکوں پر جو سمندری راستے سے گزرنے والے تاجروں کو لوٹتے اس پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں لہذا وہ کچھ نہیں کر سکتے تو جو گرفتار تھے تاجر ان کو ازاد کرنے کی بجائے اس نے ایک کیا کیا حجاج بن ڈیسیجڈ ایوز افینس اگنس دا داہر تو حملہ افینس ہوتا ہے پہلے جو حملہ کرتا ہے تو راجہ داہر پہ حملہ کرنے کی جو پلان تھا وہ خود حجاج بن یوسف نے ہی کیا اس جواب کیونکہ اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا ان قزاکوں کے خلاف اس کے لابہ حجاج سندھ بہت سارے سندھ کے لوگوں کی حالات خراب تھے تو وہ پہلے ہی ان کی مدد کرنا چاہتے تھے تو یہ ایک بڑا موقع تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ راجہ کیا تو انشاءاللہ یہ ہمارا آگے سلسلہ چلتا رہے گا آپ complete course ہمارا جین کر سکتے ہیں ہمارا ویب سائٹ کے تھرو ہاویڈ اکیڈمی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا سال نمبر ہے 3357 06 226 دعو مجان دو کے اللہ فیس